موسیقی 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 رخ کریں شکارپور کا نیو فوجداری تھانے کی حدود لکڑا ہوتیل کے مقام پر مزدہ کی موٹر سائیکل کو ٹکر پورٹ ٹکرب کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جانبہک اور ایک زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق جانبہک شخص کی شناکت فواد قیچپر اور زخمی میں حفیظ کے نام سے ہوئی ہے لاش اور زخمی کو ضروری کارروائی کے لیے سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا مزدہ ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب پولیس نے مزدے کو تحویل ملے لیا شیرگڑ کے علاقے راجوال میں شہرہ عام پر اسلحے کی نمائش کر کے لوگوں میں خوف و حیراس پھیلانے والا شخص گرفتار چوکی انچارج راجوال محمد نوید کو اطلاع ملی کہ جہانگیر نامی شخص شہرہ پر اسلحے کی نمائش کر کے لوگوں میں خوف و حیراس پھیلا رہا ہے چوکی انچارج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اکارا پولیس کی پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی پتنگ بازی کرنے والے تین پتنگ باز گرفتار اکارا تھانا بی ڈوین پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پتنگیں اور دور قبضے میں لے لی ہے پنو آقل میں کرونا وائرس کی افواہ گردش کرنے لگی جس سے شہر بھر میں خوف و حیراس پھیل گیا مزید بتا رہے ہیں تفصیل شاہد مغل اپنی اس ریپورٹ میں ہمارے پنو آقل میں ابھی تک کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا ہم نے تلکہ ہسپیٹل میں ہم نے ایک وارڈ بنایا ہوا ہے آیسولیشن وارڈ کرونا کا بنایا ہے وہاں ہم نے پانچ بیڈ رکھے ہیں وہاں ہمارا 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 الہٹ ہے 24 ہر ہمارا ایک فوکل پرسن ہے ڈاکٹر ٹائر حباسی موجود ہے کوئی کیس نہیں ہے ایدر یہ سرور پہ ایک جھوٹی خبر تھی فیس بک پہ سوچل میڈیا جس کو کہتے ہیں اسی پہ کوئی دھیان نہیں دو وہ جھوٹی افوائیں پھلا رہے ہیں پنو آقل کے لوگوں کو ڈپریس کرنے کے لیے یا حالات خراب کرنے کے لیے یہ کسی نے افوائے پھلا یہ کوئی کیس علمدلہ رپورٹ نہیں ہوا صرف احتیاط کرو ڈاٹا صاحب آپ پنو آقل کی عوام کے لیے کیا میسیج دیتے ہیں وہ آپ میرا میسیج یہی ہے ہمارے پنو آقل کے لوگوں کے لیے کہ اسے کرونا وائرس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ عام وائرس ہے جیسے دوسرے وائرس ہوتے ہیں الحمدللہ اس میں جو ہے اتنا ڈیت ریشو نہیں ہوتا جیسے جتنا ٹی بی اور دوسری بیماری میں ہوتا ہے اس میں ون پرسنٹ لوگ اگر سو کو ہے نا کرونا وائرس تو ون پرسنٹ میں سو پہ ایک جو ہے خدا نہ خاصتہ وہ سیرس ہو جاتا ہے اس کی ڈیت ہوتی ہے اتنا ہے نہیں اس میں جی 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 ہم نے ایک وارڈ بنایا ہوا ہے کرونا کا اس میں فائی بیڈ ہیں ہم نے ایسو لیٹر وارڈ بنایا ہے وہاں عرض عدالتی احکامات پر ریونیو آفیسر کے ہمراہ سرکل صادق آباد کی پولیس سابق وفاقی وزیر رئیس منیر احمد کی زمین واگزار کرانے کے لیے جو مبینہ طور پر فروخت کر دی گئی تھی بھونگ کے نواہی علاقہ بستی کالے والی میں پولیس کی بھاری نفری دوسرے روز دوبارہ پہنچی تو دونوں اعتراف سے پتھروں کا سلسلہ جاری رہا پولیس نے وہاں کے مکینوں پر لاتھی چارج بھی کیا اطلاع ملنے پر میڈیا کی ٹیمز جب کوریج کے لیے پہنچی تو پولیس کی طرف سے صحافیوں کو کوریج کرنے سے بھی روکنے کی کوشش کی گئی جب صحافیوں نے کوریج جاری رکھی تو پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی صحافیوں پر کھول دیئے وار ایکسپریس کے ریپورٹر قاسم چانڈیوں سمیت متعدد صحافیوں کی حالت غیر ہو گئی پولیس واپس لوٹ گئی وہاں کے رہائشی چانڈیا برادری کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے خلاف فل فور ایکشن لیں گے دوسری جانب سندھ فوڈ آثورٹی کی ٹیم نے مٹیاری قومی شہرہ بر ہوتیلز دکانوں اور شہر کی مختلف مارکٹس میں دکانوں پر چھاپے مار کر صفائی نہ ہونے کے سبب ہوتیلز پر جرمانے آئیت کیے ہیں سندھ فوڈ آثورٹی ہیدر آباد کی ٹیم راہت حسین آنند کمار اور جام زہیب کی سربراہی میں مٹیاری پہنچی جہاں قومی شہرہ بر قائم دبئی اور الیوسف ہوتیل کا دورہ کیا صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ بھی لیا جس کے دوران دبئی ہوتیل پر صفائی کے انتظامات بہتر نہ ہونے پر پچیس ہزار اور الیوسف ہوتیل پر ایجینو موتو استعمال کرنے پر بیس ہزار روپے کا جرمانہ آئیت کیا جس کے بعد ٹیم نے شہر کے مختلف ہوتیلز کریانہ اور مرگی فروشوں اور دکانوں پر بھی چھاپے مارے اور دکانداروں پر جرمانے آئیت کیے تین سینئر صحافی عوامی پریس کلب ریجسٹرڈ میں شامل ہو گئے ہیں اس حوالے سے عوامی پریس کلب ریجسٹرڈ میں ایک تقریب منعقید کی گئی تقریب نے شامل ہونے والے سینئر صحافی ابراہیم فوزی ملک عبدالرحمان اور نمان علی کو خوش آمدیب کہا گیا اس حوالے سے منعقیدہ تقریب کا آغاز کاری محمد احسان نے تلاوت کرام پاک سے کیا کاری محمد لیاقت نقشبندی نے نات رسول مقبول کی سعادت حاصل کی نئے آنے والے صحافیوں کو صدر عوامی پریس کلب چوہدری اسغر علی نے دیگر احتداران اور میبران نے ان کو مالائیں پہنا کر خوش آمدیب کہا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر عوامی پریس کلب چوہدری اسغر علی نے کہا عوامی پریس کلب میں شامل ہونے والے صحافیوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدیب کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ ان کے شامل ہونے سے کلب مزید مضبوط ہوگا عوامی مسائل کو مزید احسن طریقے سے اجاگر کر کے انشاءاللہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے خبر ہے زفروال سے جہاں گرین انڈ کلین کے دعوے ہوا میں اڑا دیے گئے تبدیلی سرکار کی بیبسی جدید دور میں بھی بنیادی ضروریات سے محروم علاقہ زفروال جو کہ نواہی قصبہ گاؤں ڈیلرا میں سیورج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے کم سن طالب علموں بچوں اور بوڑوں سمیت لوگ بڑے عذاب میں دوبنے لگے ہیں علاقہ مکینوں کی ایسیز زفروال اور عالی حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کر دی گئی زفروال کا نواہی علاقہ ہے قصبہ گاؤں ڈیلرا جہاں سیورج کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ کے طالب علموں سمیت مختلف امراض کی بیماریوں سے بڑے عذاب میں ڈوبنے لگے گاؤں کی گلیوں میں کئی فی فٹ اور کیچر جمع ہو گیا ہے لوگ شدید پریشانی میں مقتلع ہیں پانی دی بڑی قلت ہے بہت زیادہ تنگی ہے ساڑھے بچے نہیں مہجج جا سکتے ہیں نہیں کار جا سکتے ہیں بہت زیادہ تخلیف ہے سکولوں بھی بچے سی سکولوں بھی پیشانٹا جاندے نہیں سکولے کی کریے کٹھوں نے انہوں نے چھاڑکیا یہ ساڑھے جیسے پانی دی کو ساڑھی تخلیف دور کیتی جائے دی سی صاحب دے کے پیل ہے پیان کے موقع دیکھے جائے موقع تیان کے ساڑھی مشکلات میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کو جو اتنی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک محلے کا یا گھاؤں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے علاقے کا مسئلہ ہے جو بھی ادھر سے گزرتا ہے بچہ بڑا جوان کوئی مویشی لے کر جاتا ہے بہت برا حال ہے کوئی ادھر پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسشانے حال نہیں ہے اور نہ کوئی ادھر کوئی توجہ دیتا ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حال نکالا جائے یہ پانی کا جو محلے کا محلہ صاف ہو جائے کار سے اپیل ہے کہ اس مسئلے اس نالے کا کوئی حال کیا جائے کیونکہ یہ بہت برا وسیعی قصبہ ہے جتنا برا قصبہ اتنے گندی کے شکار بنا ہوا ہے یہ ساتھ سکول ہے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں تو ہماری ایڈپٹی کمیشنر سے اور اس نمائندے سے رکیست رام کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے لیے اس پانی کے مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ حال کیا ہے گڑ مہاراجہ آر ایچ سی ہسپیٹل میں کرونا وائرس کے حوالے سے ڈاکٹر آمیر اور ڈاکٹر کاشف نے تمام حفاظتی اقدامات کیے مزید جانتے ہیں نمائندہ محمد سلیم سے جی سلیم بتائیے گا میں موجود ہوں گڑ مراجہ آر ایس سی ہسپیٹل میں یہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آمیر صاحب موجود ہیں اس حوال سے ان سے جانتے کہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں جی بلکل سلیم بھئی آہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وبائی مرض کے لیے آہ ہم نے اپنا آئیسولیشن بارڈ بھی جو ہمیں ادایات تھیں سیو صاحب کی طرف سے انہوں نے بہت تعاون کی ہے بہت ہی ہمارا جو پرائیمیرین سکینڈری ہیلتھ کے دپارٹمنٹ ہے ایکٹیو ہے اس معاملے میں تو ہم نے یہ آئیسولیشن بارڈ بھی کرونا کے لیے اسٹیبلش کر لیے آہ پرسنل پروٹیکشن ایکپنٹس کی ضرورت تھی وہ بھی سارے ہمارے پاس موجود ہیں نائنٹی فائیو میسک ہے آہ اپرنز ہیں شوک کورز ہیں سوری آہ آپ کے جو فیس ماس وغیرہ ہیں گوگلز ہیں سب کچھ ہمارے پاس آویلیبل ہے خدا نہ خاصتہ کوئی پیشنٹ ہمارے پاس ریپورٹ ہوتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات ہمارے پاس موجود ہیں تو آہ عوام سے بھی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی آہ حکومت کی دائیات ہیں اس پہ عمل کریں اور بیجا آہ جو رش ہے اور ایک جگہ پہ کٹھے ہونے سے جیسے ہے وہ پریز کریں تو اس سلسلے میں یہ وارڈ بھی ہمارا اسٹیبلش ہو گیا فوکل پرسن ہمارے ڈاکٹر کاشی رمضان صاحب موجود ہیں تو آہ یہ چوبیس گھنٹے اویلیبل ہیں کوئی بھی ہمارے پاس کرونا کا کیس آہ ریپورٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب خصوصی شفقت ہے ان کی وہ ہر وقی دری سینٹر پہ موجود ہیں جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ علامیہ میں ہمارے ملک کو اس سے محفوظ رکھے تو پریشان نہیں ہونا اگر کسی کو ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے بسکلی پریونٹی مہجز کرنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے زیادہ گیدری میں کہیں کٹھے نہ ہوں ہاتھ وغیرہ کے استعمال زیادہ کریں ہاتھ وغیرہ دھوئیں اور کھانے پینے کے اندر احتیاط کریں نہائیں ڈیلی کپڑے ڈیلی چینج کریں اس لحاظ سے سلیم بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حضرت علامہ تارک تاہید سیال کا کرونا وائرس کا علاج کرنے کی دوا کرتے ہوئے کہا میں کرونا وائرس کا علاج کروں گا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کرونا کے بارے میں میں نے پہلے بھی سوشل میڈیا پر دعویٰ کی ہے عوام کو آگاہ کیا ہے کہ میں اس کو ختم کر سکتا ہوں قرآن کے فیض کے نور کے ذریعے کلام پاک کی طاقت سے میں اس کو بری شکست دے سکتا ہوں چیلنج سے کہتا ہوں کہ مجھے یہاں کے حکمران یہاں کے عوام ان مریضوں تک پہنچائیں اور میری دیکھیں کہ یہ دعویٰ کتنی حد تک سچی ہے صحیح ہے اگر میں باہرے ملکوں میں ہوتا تو وہاں کب کا انہوں نے مجھے آزمایا ہوتا اور دیکھتے کہ واقعی اتنا عوام پریشان لگا پڑائے انہوں نے اتنی بڑی دعویٰ روح کریں شکرگڑ کا جہاں نور کوٹ روڈ پر لگے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے گرد ٹی ایم اے کی طرف سے شہر اور گرد و نواہ کا کودہ کرکٹ ڈالا جا رہا ہے اہل محلہ نے ٹی اے میں کی اس مجرمانہ غفلت کو ڈی سی ناروال کو فوری طور پر نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے شکرگڑ انتوالی ٹربائن اور فیلٹریشن پلانٹ کے گرد ٹی اے میں کی طرف سے شہر سے اٹھایا جانے والا کودہ یہاں ڈالا جا رہا ہے شہریوں نے بلدیا شکرگڑ کی اس مجرمانہ غفلت کا ڈی سی اور ناروال مہر شاہد زمان لکھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تحصیل انتظامیہ کی لاپرواہی سے بہت سارے فیلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں جو چل رہے ہیں انہیں بھی بند کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ صحت مند معاشرے کی تکمیل نہ ہو سکے عوام نے ٹی اے میں شکرگڑ کے اس اقدام پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے فیلٹریشن پلانٹ کو بحال کیا جائے اور صفائی کے نظام کو بحال کیا جائے شکرگڑ شہر کا داخلی اور خارجی راستہ باب شکرگڑ کا کئی سالوں سے کوئی پرچانے حال نہیں شکرگڑ قدرتی پلیاں ختم کر دی گئی ہیں دونوں اعتراف سے پانے نکلنا دشوار روڈ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکا ہے شکرگڑ شہر میں داخل ہونے کے لیے لوگوں کو کئی سالوں سے انتہائی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے مال بردار ٹرک ٹرالیاں بسے کاریں موٹر سائیکل بیمار مریض ایمبلنس سب ہی کو انتہائی تکلیف کا سامنا ہے باری شروع ہوتے ہی تمام علاقہ ندینالے کا منظر پیش کرتا ہے باب شکرگڑ لاہور ناروال کرتار پر جانے والے کا واحد ذریعہ ہے یہی روڈ ہے جہاں سے شکرگڑ کا آغاز بھی ہوتا ہے یہاں گاڑیاں تو کیا پیدل چلنے والوں کو بھی شدید دشواری کا سامنا ہے گوجرا میں موچی والا روڈ پر موت کا کھیل پکڑا گیا کیمیکل ڈور بنانے والی فیکٹری پکڑ لی گئی ہے فیکٹری سیل کر کے مشینری قبضے میں لے لی گئی ہے بڑی کا روائی کی گئی ہے گوجرا میں موچی والا روڈ پر میڈیا کی نشان دہی پر کیمیکل ڈور فیکٹری پکڑی گئی ہے سیٹ فریاد نامی شخص نے کیمیکل ڈور بنانے کی فیکٹری بنا رکھی تھی جو میڈیا کی نشان دہی پر سیل کر دی گئی ہے فیکٹری میں بڑے پیمانے پر کیمیکل ڈور اور مشینری برامت کروا لی گئی ڈیپیٹی کمیشنر ٹوبا میڈم آمینہ منیر اور ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر سید تنویر مرتضی کے حکم پر اے سی گوجرا سندس حارس نے ڈی ایس پی خالد محمود رانجہ کے ہمراہ موکے پر پہنچ کر کیمیکل ڈور کی فیکٹری کو سیل کر دیا خبر ہے احمد پرسیال سے احمد پرسیال یونین کاؤنسل بنگلہ یاسمین کو شہر احمد پرسیال سے ملانے والا پل عرصہ دراز سے ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پل کے حفاظتی پشتے نہ ہونے کی وجہ سے حادثات ہونا معمول بن چکے ہیں پل کی حالت ذرا کسی وقت بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے احمد پرسیال کا یہ مین روڈ ہے جس پر یہ پل ہے یہ کسی بے وقت گر سکتا ہے انتظامیہ سے درخواست ہے کہ اس کو جلد از جلد مرمت کروایا جائے اب روک کرتے ہیں نوشہرہ جدید کا تو انتظامیہ کو بھی ہوش آ گیا مبارک پر کے نواہی علاقہ چک لوہارا نوشہرہ پل فاروق آباد میں ناجائز منافع خوروں کے خلاف ڈیپیٹی ڈیریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر بشیر احمد کا کریک ڈاؤن جاری ہے ناجائز منافع خوروں آٹا فروش، سبزی فروش، دال فروش کو ہزار روپے کے جرمانے آئد کیے اس موقع پر ملک آصف عوان، ملک حبیب لانگ، ملک یاسر نائج موجود تھے اہل علاقہ کو خوشی ڈیپیٹی ڈیریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر بشیر احمد کا شکریہ بھی ادا کیا دوسری جانب نیشنل بینک عملہ اور پولیس کی سرپرستی میں ٹنڈو آدم میں سود خوروں کا راج پر قرار ہے مینسپل کمیٹی ملازم غلام حیدر لاکھو کا سود خوروں کے خلاف احتجاج عالی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق مینسپل کمیٹی ٹنڈو آدم کے ملازم غلام حیدر نے میڈیا کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ ٹنڈو آدم میں رضا پتھان، غوث پتھان، قیوم پتھان سمیت پندرہ سے بیس بڑے سود خور ہیں جنہوں نے بلدیا، تعلیم، ایریگیشن سمیت، مختلف محکموں کے سینکڑوں ملازمین کو سود خوری میں جکڑ رکھا ہے سود خوروں نے تمام ملازمین کے چیک بک اور ایٹی ایم کارڈ اپنے پاس رکھے ہیں اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ سے سود خور سینکڑوں ملازمین کے چیک ہاتھوں میں لیے نیشنل بینک ٹنڈو آدم میں ڈیرے جمع کر بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں بلیک مل کرتے ہیں روائل نیوز کی بیورو چیف ملیر کے کراچی عبدالکریم ایک غازی کے چچا مرہوم غلام سرور خاص خیلی کے سوئم کی تقریب تلاوت کلام پاک ناط رسول مقبول قرآن خانی کرائی گئی تقریب میں علاقے کے سیاسی ساماجی راہنماؤں اور روائل نیوز کے بیورو چیف سندھ لالا منیر احمد کراچی ڈیپیٹی بیورو چیف سکندر حیات ملیر کورٹ ریپورٹر دریہ خان ہائی کورٹ سندھ کے ریپورٹر سید تلت حسین شاہ صاحب سمیت سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی مرہوم کے درجات پلند کرنے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی لڑکانہ میں کورونا وائرس کو روکنے اور حفاظتی اقدامات کے تحت ایسی لڑکانہ نے شہر کے ہوتیلز بند کر دیئے لڑکانہ میں کورونا وائرس کے خلاف حفاظتی انتظامات نہ کرنے اور وزیرالہ سندھ کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کے خلاف لڑکانہ کی انتظامیہ حرکت میں آگئی لڑکانہ اقبال ایسی آگئے تونیا پولیس نے ہمراہ مختلف ہوتیلز پر چھاپے مار کر ہوتیل خالی کرا لیے جن میں نادر ہوتیل کراچی ہوتیل کوئٹا ہوتیل سمیت دیگر شہر کے ہوتیل شامل ہیں جبکہ اسسسٹنٹ کمیشنر نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاط سے کام لیا جائے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں کرونا وائرس کے حوالے سے ہی تو آگاہی فراہم کرنے کے لیے یونیورسل سکاؤٹس اوپن گروپ سکاؤٹس گروپ کی جانب سے ایک شاندار ریلی نکالی گئی ریلی قائم شاہ بخاری روڈ سے پریس کلپ تک نکالی گئی جس میں ریلی کے شرکہ ہاتھوں میں بینرز اور پمفلٹ اٹھائے ہوئے تھے اس موقع پر سکاؤٹس لیڈر گل محمد داؤ نظام الدین شیخ مجاہد جروار اور دیگر کا کہنا تھا کہ گھر سے نکلتے وقت ہاتھوں کو واش کرنا ضروری ہے اور جب گھر واپس جائیں تو بھی ہاتھوں کو واش کریں ان کا کہنا تھا کہ جہاں پر عوام کا مجمع ہو وہاں جانے سے گریز کریں انہوں نے کہا کہ جس کو بھی نزلہ زکام یا بخار ہو تو اس کو فوراں چاند کا ہسپتال میں چیک اپ کروانا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ جو باہر سے آئے ہوئے افراد ہیں خاص طور پر ایران سے ان سے ملنے میں احتیاط کریں انہوں نے کروانا وائرس میں مبتلہ افراد جو مختلف ممالک سے چھپ چھپ کر پاکستان آ رہے ہیں ان کی اطلاع گورمنٹ کو دیں ان کا کہنا تھا کہ کروانا وائرس بہت خطرناک اور جان لیوا ہے لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے حالیہ بارشوں نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا پاک پتن کے علاقہ ملکہ ہانس کی گلیاں بازار جہڑ اور ندی نالے بن گئی ہیں شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے پاک پتن کا یہ نواہی علاقہ ہے ملکہ ہانس میں گندے پانی کے جہر لگ چکے ہیں لوگوں کے مکانات بھی متاثر ہونے لگے ہیں بارہا شکایت کے باوجود پانی کا کوئی اخراج نہ ہو سکا شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے مقامی یونین کونسل کا گھراؤ کر لیا جہاں احتجاجاں پانی کے اندر گھس کر نارے بازی کی گئی احتجاجی شرکہ کا مطالبہ تھا کہ انتظامیہ نوٹس لے اور مستقل بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں ایسی پیر محل میس مرحبہ نعمت کا کرونا وائرس کے سلسلے میں ایک اہم پیغام ایسی میس مرحبہ نعمت نے کرونا وائرس کے سلسلے میں پیر محل ایسی آفیس اور مینسپل کمیٹی میں تمام ملازمین اور شہریوں میں ماسک تقسیم کیے اللہ ربانہ دنریم اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ پیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور جو اس کی احتیاطی تدبیر ہے اس میں ماسک اور سینٹائزر کا سمال اس کو بات زیادہ انکاریج کیا جا رہا ہے اور ہمارے نوٹس میں یہ آیا کہ جو ماسک اور سینٹائزر ہے وہ پیر محل پیر محل کی تحصیل میں جو ہے وہ شہرٹ ہوا ہوا ہے اس کا سب سے پہلے تو ہم فیز ون میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف کر دیا ایک بارے دردا میں کاری اکیروں سے دعویہ ہے جو میں ہمارے دیدئے اچا ساتھ اور ہمارے دردک دولر اور ہمارے ACہ اور میں آپ کو چکے کر رہے ہیں لوگ چکے کر رہے ہیں چکے کر رہے ہیں یہ میڈیکل سٹورز ہیں اور سوپر سٹورز ہیں جو یہ یا جن کے پاس ہے جو کو ہائیہ نہیں کر رہے ہیں یا آپ کو کر رہے ہیں تو باڑے محل باڑے مہنگے دعووں میں تبھے ہیں کاری اکردک دنیا اور مینوائل ہم نے اسے اوفیس کی خاصی چاوش سے ہم نے یہ مسک جو ہے تیار کروائیں جو کہ اسے اوفیس میں اور ایم سی اوفیس میں مفت میں مفت جو ہے وہ مفت جو ہے وہ مفت کا لگو کو تفاہم پر رکھتے ہیں کہ اگر انہیں مسک کی جلورت ہے تو کائنلی اوفیس میں آئیں اور یہاں سے مسک لیا جائے دوسرا جو ہے سینٹائزر اس کی بھی رسیپی جو ہم تک پہنچکی ہے اور ہم انشاءاللہ بڑے ہی جلدی سینٹائزر بھی فری اوفیس کیا جار کروائیں کہ انہی دو آفیسز میں پروائیڈ کر دیں گے جو کہ عوام فلی افکانس لے سکتی ہیں اور دینبال جو ہے ہم جو کرینڈ ڈاؤن ہے اس کے بدالت بھی ہم کی مطلب انشور کریں گے کہ جتنے سٹورز ہیں وہاں پر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تھٹھا روڈ سید پر سٹاپ پر قیدیوں کو لے جانے والی پولیس وین پر حملہ ہو گیا دو پولیس اہلکار شدید زخمی دو قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جن میں تھٹھا اسپتال منتقل کر دیا زخمی پولیس اہلکاروں میں محمد عظیم بگو اور عثمان حیجب شامل ہیں جبکہ دو قیدی رمو ملا اور اکلام حسین شاہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جبکہ پولیس کی جانب سے دو فرار ہونے والے ملزمان کے خلاف دوبارہ کارروائی کا آغاز کر دیا روح کریں ٹوبا ٹیکسنگ کا ڈی پیو وقار قریشی کی خصوصی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا سی آئی اے کی بڑی کارروائی کی گئی ہے تیس کلو گرام سے زائد چرس برامت دو ملزمان گرفتار دورانے انٹروگیشن انکشاف کیا ہے کہ وہ صوبہ خیبر پختونخواہ سے چرس لاکر پنجاب کے مختلف ازلا میں سپلائے کرتے تھے تفصیل کے مطابق ڈی پیو ٹوبا وقار قریشی نے منشیات کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے انچار جسیہ یہ انسپیکٹر محمد اختر سعید محمد ساجد ایسائی اور ملازمین پولیس پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دی جنہوں نے بروقت کارروائی کر کے لاکھوں روپے کا یہ مالیں مسروح کا جو ہے برامت کر لیا ہے کمیشنرز شاہ کوٹ اور سانگلہ ہل کے آفیس میں گران فروشوں زخیرہ اندوزوں اور ملاوت مافیا کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا زل بھر میں جاری گران فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے منعقضہ اجلاس کی صدارت ڈیپیٹی کمیشنر راجہ منصور احمد نے کی ایسی شاہ کوٹ سبا سہر ایسی کمیشنر سانگلہ سمیرہ امرین تاجر برادریوں کے صدر جنرل سیکریٹری سمیت دیگر افسران نے اجلاس میں شرکت کی گیمبرٹ سٹی گیمبرٹ ہسپٹل میں نیو آئیسولیشن وارڈ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ ایمین نے امیدواز شاہ کا دورہ کیا ہے کرونا وائرس کی مریضوں کی آیادت کی گیمبرٹ سٹی گیمبرٹ ہسپٹل میں آئیسولیشن وارڈ میں دادو ووسین اور داخل نواب حسین گپانگ کی آیادت کی اور کہا وفاقی حکومت کا سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک ہے دکی شہر اور گردنواہ کے علاقوں میں موصلہ دھار بارش اور تیز یالہ باری موسم سرد ہو گیا دکی شہر سمیت ناصر آباد کی کلی دکی اور دیگر علاقوں میں موصلہ دھار بارش بارش کے ساتھ ساتھ تیز یالہ باری بھی ہوئی یالہ باری کی وجہ سے گندم سمیت دیگر فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے بارش کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا محکمہ موسمیات نے باعث مارچ سے تین دنوں کے لیے مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا رہیے گا رویل نیو اس کے ساتھ موسیقی